پلیئروں کی باتیں سن کے یا ان کے چہرے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کو فیر آف فیلئر ہے اماد وسیم ٹیم میں نہیں ہے میں حران ہوں کیا ان کی فارم نہیں تھی یا مجھے نہیں پتا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ اور چونکہ ایشیا کپ کی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کا میلہ سجنے جا رہا ہے ہفتے کو تو پہلا میں ہوتا ہے سری لنکا اور افغانستان کا لیکن اصل ٹاکرا جو ہے وہ اتوار اٹھائیس اگس کو پاکستان اور دھارت کا ہے اس حوالے سے جب بات آتی ہے تو سرحد کے اس پار جو ہے ایک بڑے معروف سپورٹس انکر جرنلسٹ جو خود بھی کرکٹ کھیلے ہیں جو اس وقت مینجنگ ایڈیٹر ہیں آج تک کے اور اس کے علاوہ جو ان کی ویب سائیڈ ہے سپورٹس تک اس کو بھی مینج کرتے ہیں کسی تاروخ کے مہتاج نہیں وکران گوپتہ پاکستان میں بڑے پاپلر ہیں پاکستان کے جرنلسٹ ان کی اپینیل لینے کے لیے ان سے وقت مانگتے ہیں اور وکران کی محبت ہے کہ وکران نے آج ہمیں وقت دیا اگرچہ ان کی فلائٹ دی ہے تینکیو ویری مچ وکران فور جوائننگ اس کیسے آپ بلکل اقبال بھائی بلکل ٹھیک 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 آپ بھی ٹھیک ہوں گے اشک آپ کیا بات کر رہے تھے میں آپ کو شاید مس کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ دبائی اکثر جاتے ہیں اور میں حرار ہوں کہ اس بار آپ وہاں پر نہیں ہوں گے جس طرح سے آپ ویب سائٹ چلاتے ہیں تو ہماری بھی کمیٹ پنٹ ہے اپنے چینل پر ہم جاوید میاداد کو ساتھ بٹھا کر ان کے ساتھ پروگرام کریں گے پورے پری میچ کو بھی لے گا آئی ہے وہ ادھر ہی کافی ہیں ہم کو پیسے بھی کافی ملنے ہے تو that's why he doesn't need to go آؤٹسائیڈ پاکستان سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں بکران کے بھارت کی ٹیم لوگ کہہ رہے ہیں آن پیپر بڑی مضبوط ہے جس طرح سے سوریا کمار یادیو نے جو نمبر ٹو پوزیشن لے لی ہے پھر اس کے بعد روحید شرمہ کے لڑا ہول ویرات کولی پھر ہار دیکھ پانڈیا اور پھر ان کے سپنرز آپ کس طریقے سے کمپیرشن کریں پاکستان جو ہے وہ اپنی اس کی بیٹنگ لائنپ صرف تین آدمیوں کے گرد ریوالو کر رہی خاص پر ایک آدمی بابر آزم جس کے بارے میں آپ اکسا ٹویٹ بھی کرتے رہے تعریب بھی کرتے رہے آپ اوور آل اس مقابلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اکبا بھائی بھارت کی تین تقریباً وہی ہے جو 50 سال ورلڈ کپ ہار کے آئی تھی دس وکٹوں سے ہم پاکستان سے ہارے تھے نیوزیلینڈ سے بھی ہار گئے پہلے راؤن میں باہر ہو گئے تو بیٹنگ میں کوئی چینج نہیں ہے حرکہ ہم دونوں میٹ بیٹنگ کے کارنے ہی آ رہے تھے یا تو آپ اس کو یہ مانیں کہ بھارت میں پینک نہیں کیا یا آپ یہ مانیں کہ بھارت کہتا ہے نہیں یار ہم نام سے ہی چلیں گے ہم ٹی ٹوینٹی کے کام کو نہیں دیکھتے یا تو آپ دونوں طرف سے لے سکتے ہیں نا نتیجہ بتائے گا سیکنڈگی انڈیا نے لیکن ایک بات ضرور اچھی کی اگر انہوں نے میں مانوں کی پینک نہیں کیا انہوں نے تیاری بڑی اچھی کی ہے دیکھیں ورلڈ کپ کے بعد سے انڈیا چوبیس مائچ کھیل ہے ٹی ٹوینٹی کے اور اکبال بھائی کافی پلیرز کو ٹرائی کیا ہے بیچ بیچ میں انہوں نے پلیروں کو آرام بھی دیا ہے پاکستان ساتھ ٹی ٹوینٹی مائچ کھیل ہے ایک بڑا مائچ کھیل ہے صرف آسٹریلیا سے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بھارت کو ایج دیتا ہے کتاب پر تو پچھلے سال بھی بھارت کی ٹیم زیادہ مضبوط تھی جب آمنے سامنے تھے کتاب تو جب انڈیا پاکستان کا مائچ شروع ہوگا پہلی بال کے بعد کتاب تو بندی ہو جاتی ہے اس کے بعد تو آپ کو کون نرز ہیں کون پریشر کو جھیل پا رہا ہے نہیں جھیل پا رہا ہے اس پر بہر ڈیپینڈ کرے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پرپریشن جو ہے یہ شاید انڈیا کو فیوریٹ بناتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ پچھے سال ورلڈ کپ میں سمہاو میں دوبائی تھا ورلڈ کپ سے ٹھیک پانچے دن پہلے اور شوائب اکتر واسیم اکرم ان کے ساتھ بھی میں نے شوز کیے تھے سلام کرکٹ کیا تھا تو بات چل رہی تھی تو ایک بات جو نکل کر آئی ان کے موہ سے بھی نکلی اور میرے موہ سے بھی نکلی اور ان کے موہ سے بھی نکلی تیم آپ کی بہت اچھی ہے لیکن نا پلیروں کی باتیں سن کے یا ان کے چہرے دیکھے ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت کو فیر اف فیلیر ہے سمہاو وہ فیر اف فیلیر پیشنے سال تھا اس بار مجھے لگتا ہے کی فیر اف فیلیر نہیں ہے بکوز ورلڈ کپ کا میچ تھا ہائی انٹینسٹی ایک ہی میچ ہے یہاں آپ کو پتا ہے پہلا میچ اگر آپ کا نتیجہ فیوریم نہیں بھی جاتا تو بھی آپ کو اور مقابلے ملیں گے سو آئی ٹھنک مجھے انڈیا کی ٹیپ ایسے تھوڑی سی زیادہ ریلیکس دیکھتی ہے اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی بولنگ لائنپ ہے جس طرح پاکستان کو شاہین آفریری کا لاؤس برداشت کرنا پڑا اس طرح جس پرید بھونڈا نہیں ہے لیکن انڈیا کی جو فاس بولنگ اٹیک ہے اور سپن اٹیک کو اگر ہم بکران دیکھیں تو فاس بولنگ اٹیک میں بھر نیشور کمار ہے اور اس کے علاوہ عویش خان ہے اور ایک اور عرشدیب سنگھ ہے اور پھر سپنلز میں اگر آپ جائے تو چار سپنلز انہوں نے اپنے سپاڈ میں رکھے رویندرہ جادے جا روی چندر نیشمان بشنوئی روی بشنوئی اور اس کے علاوہ یعیواندرہ چہل تو آپ ان کی بولنگ کو کیسے دیکھتے ہیں پچھلے جو ورڈ کپ کا جو میچ تھا اس کے مقابلے میں اس مرتبہ تقریبت وہی ہیں بس چہل نہیں تھے اس بار اور چہل کے ساتھ تو دھکا ہوا تھا آپ یو جویندر چہل کو ورڈ کپ چھوڑ گئے تھے اس کے بعد سے وہاں نے بڑا زبرجاست کمباک کیا اور ان فاکٹ وہ وکڑ ٹیکر ہیں بومرہ کے نا ہونے سے میرا ہی ماننا ہے کہ انڈیا کی تیر میں ایز اف ناو اگر کپتان کو وکڑ چاہیے ہوگی تو وہ چہل کے پاس ہی جائیں گے سو مجھو کہ یہ تھوٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو دونوں لیکسپننرز دکھ جائیں گیارہ میں چہل بھی دکھ جائیں بشوی بھی دکھ جائیں along with رویندری چڑے گا I think پاکستان کو بھی ذہنی طور پر یہ علم ہوگا اس بات کا کہ شاہنشاہ فریدی شاید فٹنا ہو پائیں I'm sure اچانک سے تو نہیں ہوا ہوگا کہ ایمسرڈیم ایک دن ان کو پتا چل گیا کہ اوہو یاری ایشیق اب سے باہر ہو گئے I think ان کو علم تو ہوگا اس بات کا انڈیا کو بومرہ کا علم بہت پہلے تھا اور بومرہ کو انہوں نے کارٹن وول کیا ہے بومرہ کو یہ جانتے ہیں یا لمبی کرکٹ کرا نہیں ہے آپ کو کارٹن وول کرنا ہی پڑے گا بٹ ویڈاوٹ بومرہ انڈیا بہت کھیلا ہے تو ویڈاوٹ بومرہ جب آپ ایک یوز ٹو ہو جائیں تو which means کہ آپ کی ریلائنس اتنی نہیں ہوتی in fact میں بومرہ کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا چیمپنس شروفی فائنل دوزارونیش ورلڈ کپ اور یہ ورلڈ ٹوینٹی کا مقابلہ i think پاکستان کے اگنسٹ انہوں نے شاید کو وکڑ بھی نہیں لی ابھی تک in fact تب بھی ان کا اتنا ہوا ہے but افریدی زیادہ بڑے فیکٹر تھے i think افریدی کا نہ ہونا وہ سائکلوجیکل ڈینٹ ہے پاکستان کے لئے کیونکہ اب جو مرضی کہیں یہاں پر بکار یونس کی ٹوینٹ کو لے کر بڑی تنقید ہوئی which مجھے لگتا ہے کہ ایک بینٹر تھا but اگر بومرہ نہیں کھیلیں گے اور اگر میں ٹوینٹ کر دوں کہ پاکستان کا ٹاپ آرڈر ریلیویڈ نحسوس کر رہا ہوگا اس میں کوئی there's no harm i think وکار یونس نے بولا کہ جی شاہین شاہ فریدی نہیں ہے تو انڈیا کا ٹاپ آرڈر خوش ہوگا تو اس میں کوئی غلط مجھے تو کوئی بات نہیں لگی تھی but جو ابھی ان کا لہزہ تھا نہیں تھا but مجھے لگتا ہے کہ of the two بومرہ کا نا ہونا شاہد انڈیا کے پاس ایک فالبیک option پہلے سے تیار تھا اور مجھے لگتا ہے کہ افریدی کا نا ہونا شاہد پاکستان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا because انڈیا نے جیسے آپ نے کہا اب یہ تیہ کیا پتہ نہیں میں کل وہاں جاؤں گا شاہد کنڈیشنز اور وقتوں کا پتہ چلے گا پر انڈیا نے ایک گیمبل لیا انہوں نے کہا ہمیں فاس بولر لے کی نہیں جائیں بومنیشور کمبیک کر رہے تھے بومنیشور کا تو ایسا لگتا ختم ہو گئے بہت وہ واپس آگئے ارشدیب بھی چھے میچ کھیلے صرف ابھی آئے جمہ جمہ تو اس لحاظ سے فاس بولنگ اگر میں سامنے رکھوں مطلب وہ تقریبا برابر دکھتی ہے شاید جو ہائیریس روف کا رول وہاں پہ رہے گا وہ بومنیشور کرے گا پھر وہاں جڈیجا کھیلیں گے جڈیجا کھلیں گے چاہل آپ کے فکر ٹیکر ہوگے اب تیسرا spinner کون کھلتا کیا وہ Ashwin کھلتے ہیں کیا وہ بشنوگی کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ دیپک خودہ کو کھلا لیں بھئی اگر ضرورت پڑھے تو ہاردھگ دیپک خودہ مل کے آٹ ہوگا ڈال دیں اور خودہ اگر بیٹنگ کرتے ہیں سپوز یہ نمبر ساتھ اور جڈیجا آٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پھر اوپر والے بیٹسمن کو بفر ملتا ہے کہ جاؤ یار جا کے کھڑکاؤ جس کی روحید بات کرتے ہیں وہی چیز مجھے as of now پاکستان کی ٹیم میں بٹ سمہاؤ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ون ٹو ٹری ویرات رن نہیں پلس آرام لے آئے راہل سرجری کرا آئے زباب بہت امپریسیو نہیں روحید کے بھی لبے رن نہیں تو یہ کمزوری ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اندیا مگر اپنے تینڈیٹیو جو نو میچز ہیں جس میں ورل کپ بھی شامل ہے جس میں چیمپنز ٹروفی بھی شامل ہے ان میچز میں دیکھیں پاکستان کے خلاف دو سنٹری ہیں اور پانچ نس سنٹری ہیں فائی فیفٹی بلکہ ایک میٹ میں فورٹی نائن انہوں نے کیا اور ایک میٹ میں تھرڈی سیون کیا تو آپ بھی سمجھتے ایک بڑا پلیئر جس پر اتنا کریٹسزم ہو رہا تھا وہ ریس کر کے واپس آرہا ہے ٹیم میں تو ایک کہتے لگے پرانا چامل پرانا ہی ہوتا ہے تو سمجھتے کہ ویراد can prove a threat to پاکستان ویراد اتھرڈ پاکستان دن آتے ہیں اور ایک بڑا پلیئر یہ ہر روز اترتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے میں ہوں اور جب رن نہیں بنتے تو آپ اور پریشر اپنے پر بناتے ہیں پھر آپ جب زیادہ ترائی کرتے آپ وہی گلتی ہیں بار 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 آپ کے ہاتھ بھی کرتے آپ کا مائنڈ بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ چھوڑ دیتے ہیں پندرہ بیس دن فریش ہو کے آتے ہیں تو وہ جو چھوڑی چھوڑی گلتیاں آپ کی گیم میں آجاتی ہیں جو آپ کا آپ کا شریر چلے جاتا ہے یا آپ کا مائنڈ اس بول پر چلے جاتا ہے وہ آپ گلتیوں کو کبھی کبھی آپ مٹا کے آتے ہیں سو اللہ ہم ہم کہ وہ فریش آئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روہیت نے ایک بات بولی تھی اور انہوں نے کہا جی میری کپتانی میں ہم ایک ٹیمپلیٹ پر کام کر رہے ہیں ہمارے ہوگا نہ پول چلے ہمارے ہوگا نہ ہمارے مجرون ENCE مجھے سو لوم ہمارے ہوگا ہمارے ہیں مجرون انگلینڈ میں دو مائچ کھیلے تھے انگلینڈ میں رن نہیں تھے چار تھے ایک میں دسیا گیا رہا تھے بات انہوں نے کوشش کی تھی اس ٹیمپلیٹ میں باتنگ کرنے تھے I think that is a very very good sign اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں at the 11th hour at the last moment Rahul Dravid جو ہے ان کا COVID test positive آیا اور BBS لکشمن جو ہے وہ ہیٹ کوچھ بن گئے بھارتی کر کے ٹیم کے آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ فرط پڑے گا ٹیم کی کارپلدگی پہ راہل ترابیٹ کوٹ کوویڈ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مائچ کے پاس یا مائچ کے بعد وہاں پر پہنچ جائے لیکن لیکن I think راہل ترابیٹ کوٹ کوویڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ مور دن دن کوچ وہ کرکٹ اسی چیز ہے جو ٹیم نے کھیلی ہوتی ہے کوچ کا کام تو ہے مان مینجمنٹ ایسا تو ہے نہیں کوچ کہیں کہ اس کو کھلاو اس کو مد کھلاو یا ایسی کھیلو ایسی کھیلو I think by and large psychologically تو فرق پڑتا ہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مطلب وہ life and death والا فرق پڑے گا دوسری طرف اپنے اگر وکراند ہم دیکھیں پاکستانی فاس بولرز کو چلیں شاہین آپ ریدیا انفٹ ہو گئے نسیم شاہ نے ابھی اتنا ونڈے ڈیبیو کیا ابھی تک وہ ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلیں تیرہ ٹیسٹ میچز کے بعد انہوں نے ونڈے ڈیبیو کیا اور دس وکٹیلی نیدرلینڈ کے خلاف سیریز میں خاصی تیز گینے کر رہے تھے ان کے علاوہ حارس رہو بھی ہیں اور انہوں نے وسیم جونئر کو بھی ٹیم میں رکھا ہوا ہے اور محمد حسنین کی بالنگ ایکشن کو ری موڈل کر کے واپسی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بھارتی بیٹسمن جو ہیں وہ سپنس کو بہت اچھا کھیلتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا یہ بولنگ اٹیک جو زیادہ تجربہ کار نہیں یہ پرابلمز کر سکتا ہے بھارتی بیٹسمنوں کے بالکل کر سکتا ہے انڈیا پاکستان تو اگر کتابوں پر لڑنا ہوتا تو الگ بات ہوتی لیکن اس دن آفرید نے دو بول میں میچ ختم کر دیا لوگ کہتے ہیں جی انڈیا کی بولنگ نہیں چلی بڑھا ای تھی دو بول میں میچ ختم ہو چکا تھا وہ تو وہ کہتے ہیں ایک ایڈمیک انٹرسٹ رہ گیا تھا تو ہریس روف کپاس تجربہ ہے ہریس روف سکیڈی بولر ہے تیز بولر ہے کیوں نہیں اگر تو پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا بڑے اچھے کھلتا ہے مجھے لگتا ہے اور میں گلت بھی ہو سکتا ہوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ باہر سے آپ کو بہتر بھی دکھتا ہے اور باہر سے آپ کو کبھی گلت بھی دیکھتا ہے دونوں میں سے ایماد وسیم ٹیم میں نہیں ہے میں حران ہوں کیا ان کی فارم نہیں تھی یا مجھے نہیں پتا کیا تھا بٹ ایماد وسیم کو جب جب میں نے نیا بول ڈالتے دیکھا ہے سپیشلی آپ ورلڈ کپ کا میچ میں دیکھئے وہ نہ بیٹس مین کو فورس کرتا ہے اور وہ وہ سپنر ہے لیکن ان کا بول سیم پہ بھی گرتا ہے میں نے دیکھا ہوا میں ان کا بول تھوڑا اندر بھی آتا ہے وہ ایسا بولر نیا بول ڈالنے والا ہائی پریشن میچ میں سپنر سے نیا بول ڈالوا دیا آسان نہیں ہوتا بیٹس میں جائے گا روی شرما will go after him what if وہ روی شرما کو آؤٹ کر لیں what if وہ ویراد کو آؤٹ کر لیں ویراد کو سپنروں نے آؤٹ تو کیا یہ نا تو اب مجھے نہیں پتا کی نواز کیسے ہیں کیسے نہیں ہے شاداب ہے آپ کی ٹیم میں اور میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ انڈیا سپنر بہت اچھے گئے اچھا اگر ہم بات کریں آپ نے جس طرح عماد وسیم کی یہاں پر لوگ مس کر رہے ہیں شویب ملک کو کہ پاکستان کا جو میڈل آرڈر بیٹنگ لائن اپ ہے ویراد اگر ہم اس کو دیکھیں تین کے بعد اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر پاکستان کے پاس پاور ہٹرز ہیں چاہے وہ حیدر علی کی صورت میں ہو افتخار احمد ہے خوش دل شاہ ہے آصف علی ہے تو لوگوں کی اپنیون اب تو ٹیم چلی گئی لیکن لوگوں کی اپنیون ہے کہ پاکستان will definitely miss the services of شویب ملک آپ کیا کہیں گے اگر یہ بڑا ذاتی معاملہ ہے ان فاکت جب شویب ملک پچھلے سال ورنگ کف کی ٹیم میں آئے تھے اور محمد عفیز بھی آئے تھے تو مجھے تو تھوڑا اٹھ پٹھا لگا تھا حالانکہ وہ ہو سکتا ہے پاکستان کو فائدہ ہی ہوا کیونکہ پتہ نہیں مجھے لگتا تھا کہ ٹی ٹوینٹی میں انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ وہ ہمارے ملکوں سے بہتر ہیں جس طرح وہ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے انگلینڈ جیتا نہیں نیوزیلینڈ بھی جیتا نہیں میں مانتا ہوں اور انگلینڈ نے ہم سیریز بھی انڈیا سے ہاری پھر وہ ساتھ ایفرکا سے ہارے بہتر ہیں ان کا کھلنے کا طریقہ ڈیفرن ہے ہم جو ہے نا انڈیا پاکستان میں کہ نیوزیلینڈ لنبا جانا ہے اوہ یار چالیس سال کے کو بھی کھلا لو اب ہم نے بھی دینیش کارتی کو کم بیک کر آیا ہے I don't know پتلاب دینیش کارتی کیارا میں کیا رشت پانت کو باہر بٹھا کے کی کھلیں گے جو بھی ہے تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ریئر ویو میررر کا ناکام ریئر ویو میررر ہی ہے آپ کو پیچھے دیکھ کے گاڑی نہیں چلانی گاڑی آگے دیکھ کے چلانی ہوتی ہے میرا زاتی ماں ہے I don't know I could be wrong also یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے جب اس طرح کا میہ چاہے اس تجربہ کام آتا ہے بٹ پھر کتنی دیر کتنی دیر آپ اس تجربے پہ ہی ٹکے رہیں گے صحیح اچھا ایک اور چیز بیرات کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دبائی میں میچز ہیں پاکستان انڈیا کے دو میچز تو کنفرم ہوں گے اٹھائیس کو اور پھر چار ستمبر کو اور اگر فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے تو الیون سپٹیمبر کو لوگ کہتے کہ دبائی میں عموماً جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ جو ٹیم ٹارگٹ کو حدف کو چیز کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے آپ نے پوری دنیا میں کرکٹ کور کی ہے وسی تجربہ ہے آپ کا آپ کی کیا اپینین ہے اور کیا ڈیو فیکٹر وہاں رول پلے کرے گا کیا گرمی وہاں کیونکہ آگست کا مہینہ ہے میں نے تو وہاں کور کیا ہے سپٹیمبر میں بھی شدید گرمی ہوتی تھی ابھی بھی جو اطلاعات ہے بڑی گرمی ہے ان تمام چیزوں کو آپ کس نگا سے دیکھ دیو کا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ ان دنوں میں وہاں پر ڈیو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بٹ اگر گرمی اتنی زیادہ ہے جو کہ میرے سونا ہے کہ رات کو بھی تیس ڈیری کے پار ہے جو بہت جارہ گرمی ہوگی دیو بجے لگتا ہے کہ شاید اترہ بڑا فیکٹر نہ ہو شاید آئی کود بی رونگ ای تنگ دیو میں دیکھا ہے جب آئی سپتمبر اوکٹوبر میں جب جاتے ہیں تو تھوڑی دیو دکھنی شروع ہوتی ہے اور وہاں پہ لوکل ٹائم 6 بجے شروع ہے 6 بجے شروع شروع ساڑھ نو ختم تو یہ بھی آپ کھ وقت بن جاتا ہے لیکن وہاں پہ اب ڈیپین کریں کا بکٹیں کیسے بگوز یہ beginning of the season ہے اور کودرتی پیشتے دو سال 20 اور 21 میں beginning کیوں کیونکہ آپ جب لنبی ٹورنمنٹ کے دی پھر اس کو ورلڈ کپ بھی ہونا تھا وقت شروع میں ڈرائی دیں نہیں سکتے وقت تھی اس پہ گھاس بھی تھا اور فاس بورڈر کا کیری بھی تھا مجھے یاد فاس بورڈر نے ہلایا بھی اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سال آپ کو شروعاتی وقت کیسی لیتی کیونکہ اگر وہ وقت شروع دی دیں گے وہ پندرہ دن میں ان کی کرکٹ ہی ختم ہو جائے گی سو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ چیز کرنے والی ٹیم کو ایڈوانٹیج ہوگا دوبائی میں چاہتی ہیں چیز کریں اور انڈیا چیز اچھا کرتا ہے انڈیا کی تی ٹوینٹی میں جو دکت آنی شروع ہوئی تھی وہ پہلے بیٹنگ کر ہی آئی کیونکہ پھر وہ ٹیمپلیٹ کی بات ہے آپ ایک سو ساٹھ بناتے ہیں تو پتہ نہیں دس رن زیادہ بنائیں دس رن برم بنائیں چیز کرتے ہیں پتہ آپ کو پتہ ہے دو سو بنانے تو دو سو بنانے تی ٹوینٹی کو کیسے لیتے ہیں جو انگلینڈ نے آپ کو دکھایا ہے آسٹریلیا نے بھی دکھایا ہے نیوزلینڈ نے دکھایا ہے وہ ایک میٹنگ ہے جانے سے پہلے تو وہ بار بار مجھے وہی سے بس آخری میں آخری آپ سے ایک سوال اور پوچھوں مجھے پتہ آپ نے جانا ہے تو ابھی on the current performance پاکستان نے صرف اس سال ایک ہی ٹی ٹوینٹی کھیلا اگنس آسٹریلیا اور آپ نے بتایا کہ ورلڈ کپ کے بعد نو ٹی ٹوینٹی پاکستان کے بھارت چوبیس کھیل چکا ہے سات پاکستان کے بھارت چوبیس کھیل چکا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں ہم کسی کو فیوریٹ تو نہیں قرار دے سکتے یا آپ سمجھتے کہ بھارت کا پلنا بھارت 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 مجھے اگر میں نے کہہ گیا کہ انڈیا فیوریٹ ہے جو مجھے لگتا ہے اور اگر انڈیا ہار گیا تو آپ سمجھ رہنا پھر کیا ہوگا چبا جائیں گے مجھے سب لیکن انڈیا تھوڑا سا آگے تو دیکھتا ہے آخری آپ اپنی جملی منا آرہے انگلے سال تیرہ جنوری کو جو آپ کی پچاس سال ہو جائیں گے وکران گوپٹا گے اور اتنے عرصے سے وکران نے ماس کمیونکیشن نے انگلیش دی بھائی آپ میرے سے بڑے ہیں اور جب میں جنرلزم میں آیا تھا آپ کا بڑا نام تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے تو ضرور منائیے ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے بش آپ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ شکریہ شکریہ